مولوی بیدا پہ ہے اے زین اچھ رکھے ہے جیسے لاجی پال نظی کرے نا وہ ہنیرہ کر کے یہ زماندہ ہے مولوی بیدا جی تو انہوں نے میرے کو اتر لے نہ کرائی رکھو میں تو اٹھا مہمانا میرے نہ بودھو میرے التوجہ کرو میں تو اٹھا ملک اللہ کرنے گا نہیں میں اس کر رہے مولوی رومی صاحب رحمت اللہ علیہ اے او مولوی رومی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جیڑے فرما دے نے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد میں مولوی تو مولا روم عوضہ بنے ہیں جدہ حضرت شاہ شمس تبریز دے پیر چومل ہے آپ فرما دیں ہر کے خواہد ہم نشین برخدا تو چاہنا میں اللہ دے قریب ہو جاؤں اللہ دے نیڑے ہو جاؤں دیان نہیں میرے جوان نہیں میرے دیان کر رہے بھئی ٹھکے بھئی ٹھنے بس کریے چاہ سبحان اللہ تاکہ لالو میں تو آگئے نا اتنا سفر کر کے بس کر دیں سبحان اللہ اور جب میں نے بولو بھئی سبحان اللہ آپ فرما دیں تو چاہنا ہے کہ میں خدا دے قریب ہو جاؤں خدا دے نیڑے ہو جاؤں تو اہمیں ماریا ماریا نا پھر اہمیں روڑے اچھ نہ رہے اہمیں دھکے نہ کھا او نشیدتر حضور علیہ کسی اللہ بے ولید ابو اتبہ جاؤں او تن خدا دے قریب کر دے نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے تحقیب نارے حیدری یا علیہ ملالی آگ کوٹ گلا شریف زندہ حیدان فیر سیاد محمد مقصود علی شاہ سائے زندہ سادات بس دے رہن نارہ حیدری تبھی بندے جو ادھارے جائے ہو کے بول لیں سبحان اللہ بھئی تو آٹے کہ جنہیں نارہ حیدری تو نہیں بولنا اس کی میں بولنا سبحان اللہ جنہیں نارہ حیدری تو یا علیہ کھڑا نہیں ہم دو اس تکمائی کارڈا لے آئے سان پینٹ دے جانگ سان پینٹ دے میرے دھیان صدق حبر نہ کرو میں نے اپر ٹائم دعا تے پہنچی گا سان پینٹ دے جنہیں گے رہا وہ میرے کوئی پمفلٹ پہ ہے انڈیا آڑے خط ایک بھیجے ایسی پاکستانی فوج جنہیں لبدا نے بھرودہ سلا چلائی رکھو آئے نارہ حیدری نے لایا کرو آلاللہ دیو 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 میں نے پوچھے بتانوں کی تکلیف ہوتا کہ تکلیف ہیک ہوئے تدس یہ نارہ حیدری پاکستان چھ لگتا دی انڈیا اچھ فوجیاں نیمدوں کا ڈھائی بھو دیگا اتنی دھمہ کے اس نارے چھ اس نارے نال مردے حلے نہ ہو جانا لے بابا پھڑے جاک کے بابا ایک باری فیر کوشش کرو نے بولا دی نارہ حیدری مولانا رومی صاحب رحمت اللہ نے فرما دے نہیں کسی اللہ دے ولی دے بو اطبیہ جا اتن خدا دے قیب کر دے ہوئے گا اے مولانا رومی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس شیر دے اندر ایک ولی دی طاقت بیان فرمائیے میری سامنے پھر گوڑے چھاڑی کے پھر گوڑے ایک سال اے لو اکتھ جا کے ساؤں جاؤ ایک سال کافی ایک سیکنڈ کافی ہے ضروری نہیں بھی ساری راہت باؤ ادا پہتا پھر سارے پہنچے اے احسام نہ کرو کوشش کرو بھی سارے سفر بیکار نہ ہوئے ایک ایک سا عبادت ہو جاؤ پاکان دا سی کرے جنہ دے بوئے کہ فرشتے دامنی ماردے اسی چوڑے ہو کے بیٹھے ہیں ہمیں ہاتھ پت نہیں بیٹھا اے منگڑ دی جائے بابا اے یو دروازہ ہے جتو فرشتے روٹیاں لے جانتے ہیں مہربانی نیدر آئی تو سو جاؤ چھکاوٹے تو جاکا ٹور پھیر لے لیکن میرے سے یہ کوئی تکلیف دی وجہ تو گھوٹے پکڑ دا ہے پھر بھی شفاں مانگے اے اوہ سو حسین تا سکرے جتے کوئی لوگ عرشتے مریض دھن جاتے سبان اللہ جی دوسری بات میری کو جب جب جبوری بھی میں استاد نہیں ہے میں تو باہر لوگ ایکی ٹھن چھکڑ دیندہ کلاس سبان اللہ الارٹ ہوکے بیٹھنا میرے سامنے تاہی میں پٹاکل آلیں گھنٹے لگے لدھے گھنٹے کر لیں اے ہو جائے گا مولانا رومی صاحب رحمت اللہ میری ساری مفتگویاں میری سارے سفر دا نہ چوڑے تُسری ہونتے بیٹھے راڑ دا دوسرا حصہ شروع ہے بڑا ایک خطرناک حصہ جی جی درویش فرمان دے خطرناک حصہ انتہائی خطرناک حصہ اے اوہ حصہ ہے جیڑی زبان تے گال آگی ہو گئی جیڑی دل تے آئی ہو گئی سفر دا کشش کرو زبان تے آوے تا مدینے دی گال سفر دا دل تے آوے تا مدینے والے محبوب تی آل دی گال سارے دا ایک ایک لمحے تے بیٹھنا ہی بات بات رو طول نہ دے وہاں فرما دے تُو اگر اللہ دے قریب ہونا چاہتا ہے تے کسی اللہ دے ولی دے بوئے تے بے جا اوہ تے نوہ خدا دی قریب کر دے بے گا میری بھائیوں بزرگوں دوستوں پڑھے لکھے جوان بیٹھے نے پھر آستانہ سادا دے حضور دی آل موجودے اس شیر دے در مولانا رومی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ولی دی شان بیان فرمائی زیر رچھ رکھنا ولی دی کس دی ولی دی ولی دی شان بیان فرمائی ہے ولی دی طاقت بیان فرمائی ہے ولی دی پاور بیان فرمائی ہے مولانا رومی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا اگلی گل وہ اس بندے کرنی ہیں جب جاگدہ پہ ابھی چھوں جب ولی چھوڑی پاور ہے کہ وہ بندے نوہ خدا دے قریب کر دینا ہے جتھے تسیت میں آئے بیٹھے ہیں نا اے اوہ ترواز ہے جتھے ولی بندتے ہیں خان اللہ چلو میں نے سوکھا کھرا جب ولی دی یہ پاور ہے تو پھر اولاد علی دی کتنی پاور ہو سی جب ولی دی یہ پاور ہے پھر علی نے کتنی پاور ہو سی جنہا سارے ولیاں دا سلدارے ولایت دا تاجدار ہے جس نے متعلق سرکار نے فرما دی تا انا مدینہ العلم والی جب بابو ہاں میں علم دا شہرہ علی استاب کوئی بھی کسی بھی سلسلے نالتا لوگ جتنے بھی طریقہ دے سلاح جتنے بھی سلاح سے لیں عوضوں تک کوئی ولی نہیں بڑھ سکتا جتنے گدائے درے علی نہ بڑھ جاوے ولایت نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ولایت شہنشاہ حسنہ اندہ بابا اللہ اکبر اے میں بہت بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں آستانہ اکدستے آگے میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے تسی بھی تدھے بسنی کریں ہم روز دیںرہت ہی ہم دے جانتے لیں میں پھر بھی تون مبارک بات پیش کر سا شکر کرو جو کسی کامل اللہ دے ولی آلِ نبی اولادِ علی پڑو سے چرانتے اونا تبی کریں آسانتہ ترینبا سے پتا نہیں آسانتہ سنا رہے ہیں دکان آدھahan تکاہ بیکھے ہیں یہ دن بکڑا ہے سنا رہے ہیں دکان اللہ حکم میں ایک منی سنا رہے کو لگے تو تو وہ آپ اسے جگڑا پکھرے گاندھ لون والا سینہ آکے پیسے لے اتنے دن نہ دکان نہ لکھے میں اتنے لئی نہ او میں انہوں بھڑ کے لے کے بار میں کہا تو خریدیا کی یہ دن کو لکھے گاندھا اور زیادہ نے میں توڑا اپنی بولی جاندہ پہ ہوں مگر کی لکھے گاندھا کہ کتنے دکان کہ اچنا کتنے دو میں کہتو شاہدان تیرے نہیں ہے کہ اب یہ دچکڑی خاصیت ہے اس ہے کہ یہ تھے سونا کو ٹھلتا ہے سونے دے ذرات لیکھ دینا وہ جو نے ذرات ہے نا سونے وہ تھی فجانہ نے سکانتا تا مولے اللہ دا ولی آلِ نبی اولادِ علی دا جتھے وہ تربار وہ تھی خدا دی رحمت دی برسات ان دیئے جویں سونے دے ذرین اور کانتا تا مولکوں دینا وہ میں اللہ دے ولی نال جڑے اس نے آنڈی کے وانڈی نے اس رحمت دی برسات آتے چھٹے ہونا تو بھی پہ جاتے گواڑ دا اثر تو ہوتا ہے گواڑ دا بڑا اثر ہوتا ہے آو ہون اللہ دا قرآن سنو میں مختصر ترجمہ کہ ہون میرے خیال ہے میں فضائلہ لپاس سے نجم تسی باقی تھکے بیٹھے آتے امتحان بھی نہیں لینا چاہیدہ کہ بار بار میں بھی ناکہ دوسرہ کنا بھی یہ سائی بولنا آتے دوسرہ ہی وال پنجویں زلو جکی لہو بھی نا کہ ہون میں تو انہیں تلہ کو نہیں لینا جنہیں بولنا ہے انہیں اب دے مر زیرار بولنا ہے سمان اللہ اللہ رب العالمین اللہ پاک فرمان بسم اللہ و محمد 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 سمان اللہ بس نے رہو گئے اللہ مدینہ لے جاو قرآن سوڑ کے جویں تسی بولنے ہار کوئی ایج نہیں بولتا قرآن سوڑ کے ایج اوہی بولتا ایج دے دلوچ عشق نبی ویے حکب علی ویے سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ اللہ دفاک کلام بسم اللہ برحمان الوحیم بسم اللہ ایج دے دلوچ عشق نبی ویے حکب علی ویے حکب علی ویے حکب علی ویہم میں تو انہوں سب گجتا فرمائے میں دا بدلہ لینے یاگر نہیں آیا ہاں البتہ آجے میں محمد نو راضی کرنا جے پھر کروں گی اللہ المودہ دا فی القربہ مہینہ محرم دا مقدہ پہ ہر روز ذکر حسین سن دے ایت آیت ان سارے نو یاد ہو گئی نا اے میرا محبوب فرما دے جے تسا مہینہ راضی کرنا ہے نا تے پھر مال دولت نہیں پھر میری قرابت دارنا المودت کرو ہی کرو بھائی مودت کرو کہ تے محبت لفظ ہے ہی نہیں نہیں تے میں محبت لفظ استعمال کر دا تے میں نا سانوں جے محبت بھی نصیب ہو جاتے بڑی بات ہے مودت دا حق اسیدائی نہیں کر سکتے مودت دا حق ادا کرے تے پھر حضرت بلان کرے مودت دا حق ادا کرے تے سلمان کرے مودت دا حق ادا کرے تے پھر حضرت حور کرے تو ہی تھوڑے بولے نے مودت دا حق ادا کرے تے پھر حضرت غازی عباس عباس صحابہ اکرام رضا اللہ تعالی مجمعین اج کر دنیا رسول اللہ فدا کمیوہ بھی لجپا لائے فرماؤ جناب دے قرابت دار کون صحابہ اکرام رضا اللہ تعالی مجمعین اج کر دنیا رسول اللہ فرمائے اللہ قریب صحابہ اکرام رضا اللہ تعالی مجمعین دے مزارات تے انہاں بڑا وڈا ایسان ساڈے تے کیتا بچے میرے تمجھو کرنے بات کام آئے گئی صحابہ ایسان لڑائی تے بچایا جگڑے تے بچایا فساد تے بچایا روڑے تے بچایا جی جی انہاں اے مسئلہ پوچھ لیا سرکام دے کولو تے پوچھ کے مور ساڈے تے یا پڑا چھلیا یہ جیڑے ہون فساد پاندھئے نا ہے تو بچایا جیڑے ہون فساد پاندھئے نا ان عدد دو ہاں گھرنر تعلق کوئی نہیں وہ صرف فساد لی ہے جی تے سانو ہے امن دی ضرورت صحابہ مربانی فرما کے سرکار کو پوچھے آگے تے پھر سانو دسے آچا یا رسول اللہ لجبالہ جناب دیکھتا بندار کون میرے آنکھا نے فرمایا میرے صحابہ سون لاؤ درج تکلیف ہی تے کوئی کرو نہیں پوچھے آگا ہے میرے آنکھا دیکھو صحابہ مربانی فرما تے سرکار نے دس سیہاں کی دانوں میں صحابہ مربانی فرما تے پھر ساڈے تے یہ کہا لکھایا ہے پڑا آئی ہے صحابہ مربانی فرما تے ساڈے تے یہ سانت ہے نا یا رسول اللہ لجبالہ فرما جناب دیکھتا بندار کون جنا نالسی موتت کریے سانیاں عبادتہ قبولو جان روز قبولو جان حجہ قبولو جان سانیاں دعاواں قبولو جان تسی راضی ہو جاؤ لجبالہ فرمایا میرے صحابہ سون لاؤ اللہ اکبر ہو میرا علیہے میرے آقا نے فرمایا میرا علی ایتھ دو چار فرمان سرکار دے مزید پڑا قبولیتی موت لگ جائے میرے آقا نے فرمایا علی امینی علی میرے وچوں میں انا والی امین نور واحد آلی تمہیں محمد نور ہے انا والی امین نفس واحد آلی تمہیں محمد جان ہے انجرونی لا وجہ علی نواحد آلی دا چیرا ویکھنا عبادت ہے انجرونی لا علی نواحد آلی نواحد آلی نواحد آلی نواحد آلی نواحد آلی دا ذکر کرنا عبادت ہے سوال انا والی نانا میرے دشاں نکرنا میں فرمانی مصطفیٰ پہ پڑنا ممبر دے بیٹھ کے لاندے گھارج بابا تیام شاد قدم آئے چھے جی جی میرے آقا فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے آدھرا لڑائی دھگڑا پھر کاوریت شیعہ بابی سننی دے و بندی دے روڑے میں چوبار نکل کے فرمانِ مصطفیٰ پردن پتا لگے جس سے ذکر کرنا عبادت ہے اللہ جانے علیہ آپ کتنا حسینہ ہوئے گا میری آخر فرمایا علیہ دا ذکر کرنا عبادت ہے بھائی بھائی رختر سے بیٹھے عبادت کر لئیے تو پھر بعد کے لے چلیے بھی مشالیں گھر علیہ دا گھر علیہ دا گھر علیہ دا میمشالیں گھر علیہ دا گھر علیہ دا در علیؐ آوے مشالِ گھرِ علیؐ در علیؐ شارِ بنیاں کا پیر ہے ترے آقا ہدنی تعویر ہے ترے کابو بڑھ آئے گھرِ علیؐ در علیؐ بے مشالِ گھرِ علیؐ در علیؐ سلامت لہو توجہ فرما شیر پڑھے لکان ساتھ توجہ نال سنت دیر دیشمہ جائے گی جیدہ داد میں نو آج ہوگے پاہ میں گئی لاکھ دی فوج ہوئے سبت بارا در علیؐ در علیؐ در علیؐ سبت بارا سبت بارا در علیؐ در علیؐ در علیؐ میرے آقا نے فرما میرے کراعبت دار میرا حنیئے اوہ میرے کراعبت دار میری فاطمہ سلام اللہ علیؐ سبحان اللہ سمجھ لو قبولیتی مور لگ گئی پاک بی بی دا ذکر آ گیا اوہ پاک بی بی دا ذکر جس دی آمت میری آقا اٹھ کے کھڑے ہو گیا اس پاک بی بی دا ذکر ہے جدی جتی مبارک دا صدقہ اللہ سانیہ تھی آہ سلام اللہ ارے بھائیوں ڈڈلو دوستو توجہ فرما و کوشش کرو فیرل پہ کرنا جتنا ہوسکے باد آبو کے پاک شکر سنو اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا جدے دروا دیتے جبریلہ کے نہیں آدھا میں جبریلہ خولی جے آدھا انا خیات الحسنئر میں حسنئر دا ترزیہ مہار اللہ سلامت رو اس باقی بیدہ دیکھر پہ کرنا